کیا عبیرہ ریحان کو چھوڑ کر فات کے بہکاوے میں آ جائے گی کیا انکسار بھی اب بیبی کی حرکتوں سے تنگ آ کر بیبی کو ڈائیورس دے دے گا السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن بیلکم بیک ٹو اینٹ ریوز آج کس ویڈیو میں ہم خاص طور پر عبیرہ اور انکسار کے کردار کو ڈسکس کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیو دیکھ سکیں سہلیں پھر سبسے پہلے عبیرہ کا کردار ڈسکس کرتے ہیں ناظرین عبیرہ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے وہ فہد کے بارے میں یا پھر اپنے کسی یونیورسٹری پرانے فیلو کے بارے میں سوچ رہی ہے وہ کیوں سوچ رہی ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی جو ریزن ہے وہ صرف ریحان کا رویہ ہے چلیں جو بھی تھا ریحان ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی پھر اسے دوسری شادی کرنی پڑی مگر عبیرہ جب سے اپنی امی کے گھر گئی ہے نراز ہو کر اس کے بعد سے عبیرہ کا جو رویہ ہے وہ ریحان کے ساتھ برا ہوا ہے اس میں بہت زیادہ چینج آیا ہے لیکن پہلے عبیرہ بلکل بھی ریحان کے ساتھ ایسا رویہ اکتیار نہیں کر رہی تھی وہ بلکل نورمل تھی تو عبیرہ کے اس طرح کے رویہ میں بہت بڑا ہاتھ ریحان کا ہے ہم سارے کی ساری گلتی عبیرہ پر نہیں ڈال سکتے پہلے وہ اپنے یونیورسٹری کلاس فیلو سے مل رہی تھی اب وہ فہاد کے ساتھ دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہے اپنا سب کچھ تو اس میں بہت بڑی گلتی ریحان کی ہے اب ہم بات کریں انکسار کے کردار کی تو کیا انکسار کو چاہیے کہ بیبی کو طلاق دے اور نتاشا کے ساتھ شادی کر لے اور کیا ایسا وہ کرے گا بھی یا نہیں ناظرین ہم دیکھتے ہیں اب بیبی اور انکسار کے دو بچوں کو کیونکہ انکسار اور بیبی صرف اکیلے نہیں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ان کے دو اتنے بڑے بڑے بچے بھی ہیں اگر وہ اب ڈیورس کا سیشن کرتے ہیں تو ان بچوں کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوگا لیکن ناظرین اس جامعے میں اینڈ میں دکھایا جائے گا کہ بیبی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اب بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی آج کے اپیسوڈ میں ازجد اور اس کی ماں مل کر بیبی کو اچھا خاصا سنائیں گے گھر کے بکنے کی وجہ سے لیکن جہاں تک بیبی کا تعلق ہے اسے اینڈ میں ٹھیک کر دیا جائے گا انکسار اور بیبی اینڈ میں بلکل ٹھیک رہیں گے لیکن جہاں تک بات ہے ابیرہ کی اور ریحان کی کیا ان دونوں کے درمیان ڈیورس ہوگی یا نہیں تو ناظرین ڈرامے کے اینڈ میں دکھایا جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان بھی ڈیورس نہیں ہوگی فہد ضرور بہکائے گا اور وہ بہکاوے میں آ بھی جائے گی لیکن اپنا گھر چھوڑ کر چلے جانے پر تیار ہوگی مگر ڈیورس نہیں ہوئی ہوگی جب اسے فہد کی ساری حقیقت پتہ چلے گی اور پھر پورا جو ڈرامے کا اینڈ ہوگا وہ ہونے لگے گا تو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کی غلطی تھی اور کس کی نہیں تھی تو عبیرہ جو ہے وہ پشتائے گی اور معافی مانگے گی کہ میں نے اپنی بہن کے اولاد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا لیکن اس ڈرامے میں نور کو بہت ہی زیادہ امپورٹنس مل رہی ہے اتنے ایک بچے کی وجہ سے ہمارے عام گھروں میں اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے بہت ہی گوڑیا سمجھا جا رہا ہے نور کو تو ناظرین یہ میرے جنرل پوائنٹ اف یو تھا ای ہوپیو لائک مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے نے اجازت اللہ حافظ